بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ رمضان بخیر و آفیت گزار رہے ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپیز بھی پسند آرہی ہوں گی جو بہت آسان ہیں افتاری کے لیے بہت ہی ہلپ پول ہیں تو آج ہم مزہ دار سی تندوری چکن پیٹیز کی ریسپی لے کر رہے ہیں جو گھر میں بنانا بہت آسان ہے آپ اس کو بہت آرام سے اپنی افتاری میں جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیا یسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پین میں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بٹر کا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ون ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے ہلکا سا جب وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم جنجر گارلی کی پیسٹ ہاف ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم نے فائن چاپ کی ہوئی سبز مرچیں جو ہیں وہ تین سے چار ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ ایک شملہ مرچ جو ہے نا وہ یعنی چار سے پانچ ٹیبل سپون بھی چھوٹی چاپ کر کے ڈال دینی ہے اچھے سے اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ایک میڈیم سائز کا جو ہے نا وہ پیاس چاپ کر کے ڈال دیا اس کو ہم نے فائی کر لیا اس کے بعد سارا مکسر ہم نے ایک سائیڈ پہ کیا اور ایک ٹیبل سپون ہم نے بٹر ایڈ کیا اور اس کو ہم نے ملٹ کرنے کے بعد ایک ٹیبل سپون اس میں میدہ ڈال دیا سٹارٹ میں ہم نے بٹر اور آئل کو اس لئے کٹھا ڈالا تھا داکہ وہ جلے نہیں یہاں پر ہم نے تھوڑا سا پکانے کے بعد اس میں جو ہے وہ تمام ہم اس میں یہ لکھے ہیں آپ کے سامنے لوازمات، نمک، مرچ، چلی فلیکس، زیرا اور چکن پاوڈر چکن پاوڈر اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں ہم نے زیرا پاوڈر جو ہے وہ کرش کر کے آپ ڈال دیں اس کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ ایک دو منٹ اچھے سے پکا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں سویا سوس جو ہے نا ون ٹیبل سپونڈ ڈال دینا ہے بہت اچھا سا اس کا فلیور آ جائے گا یہ سارا مکسر آپ کا جب آپ کو لگے کہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو ہم اس میں ایک کپ ہم نے چکن جو ہے اس کو ہلکا سا نمک اور کالی مرچے ڈال کر ہم نے اس کو جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا اس کے ہم نے ریشے کر لیے اور یہ سارے میں ہم ڈال کے مکسر جو ہے وہ ریڈی ہے پھر آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے اچھا سے تھنڈا ہونا چاہیے یہاں پر ہم نے 500 گرامز یعنی ہاف کیجی جو ہے وہ پاف پیسٹری ڈو لے لی ہے یہ آرام سے بیکری وغیرہ پر مل جاتی ہے یا بڑے سٹورز پر بھی مل جاتی ہے اس کی شیٹس بھی مل جاتی ہیں اور یہ اس طرح سے جو ہے نا وہ پیکٹ جو ہے نا بناوا تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ میرنگ کے ساتھ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ سکوئرز کاٹنے ہیں تو ہماری میرنگ ہوگی تو بہت ہمیں آسانی ہو جائے گی میں نے اس لیے بیسٹ ویس کا یہ تھا ٹائم بھی ضائع نہیں کرنا تو جلدی جلدی سے میں نے اس کو جو ہے وہ میرنگ جو ہے نا سکیل سے کر لی ٹو اینڈ ہاف انچ کے جو ہے نا میں نے اس کے سکوئرز کاٹ لی یعنی دونوں طرف سے اس کی جو ہے نا وہ میں نے ٹو اینڈ ہاف انچ پہ آکھے نشان لگائی اور اس کے بعد سکیل رکھ کے ہی میں نے اس کو جو ہے پیزا کٹر سے کٹنگ کر لیا تو بہت آرام سے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا یہ پیٹیز جو ہے نا وہ تیار ہو جائیں گے آپ کا سائز کا بھی ایشو نہیں ہوگا یہاں پر اب ہم نے جو ہے وہ ون ٹیبل سپون بھر کے اس پہ مکسر کا رکھ دینا ہے لیکن آپ کا مکسر جو ہے وہ بلکل ٹھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ گرم نہیں رکھنا کیونکہ پیسٹری میں جو ہے وہ بٹر ہوتا ہے تو وہ پھر صحیح نہیں رہے گا ایک چھوڑ کے ایک میں ہم نے فیلنگ کر لی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے اس طرح سے اوپر رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر اور ہلکا ہلکا سا دبا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا فائنل دیکھیں کہ ہم اس کو سائیڈوں سے سیل کیسے کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کوئی سبی فوک لے لینا ہے اور فوک سے ہم نے اسے کنارے اس طرح سے پریس کر کے سیل کر دینے ہیں اچھے سے جو ہے نا یہ بائنڈ ہو جائیں گے آپس میں تو یوں ہم جو ہے وہ سارے اپنے جو پیٹیز ہیں ان کو ہم اچھے سے سب طرف سے بند کر لیں گے بہت مزیدار سی بہت ایزی سی ریسیپی ہے اور بہت ہی جو ہے نا وہ ٹیسٹ پول ہے آپ نے اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ اپنی افطاری کو جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ انجوائے کریں پیٹیز کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈسی ریسیپیز ہیں تھوڑا بہت چینجنگ کے ساتھ لیکن بہت ڈیفرنڈسی تدوری مسالے کا جو اس میں ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست اور یونیک آپ کو جو ہے نا وہ لگے گا تو آپ نے اس کو سارے کوئی سی طرح سے بنا لینا ہے اور پھر ہم نے بٹر پیپر نیچر رکھ دیا نہ بھی بٹر پیپر رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم جو ہے وہ انڈے سے جو ہے نا وہ چاہے تو کچھ بھی نہ کریں انڈا ہم اس کے اوپر ہلکا سا کوٹ کریں گے کہ جب یہ بیک ہوگا تو اس کا بہت پیارا سا خوبصورت سا شیڈ اس کے اوپر آ جائے گا یہاں آپ ان کو بنا کر اپنے رمضان کے لیے اسی طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو آپ فریز کر لیں اور افتاری کے ٹائم آپ اس کو تھوڑی سی دیر پہلے نکال دیں اور پھر ان کو آپ اسی طرح سے بیک کر لیں پری ہیٹ آہ اوون میں ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اوون جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہم زپ لک بیگ میں اس کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو کسی باکس میں ڈالیں چاہے تو آپ اس کو اس طرح سے زپ لک بیگ میں اگر اوور لیپنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کے درمیان میں کوئی پلاسٹک شیٹ رکھ لیں یا پھر وٹر پیپر رکھ لیں پری ہیٹڈ آہ اوون میں ہم نے جو ہے وہ اوپر سے بھی زبردست بیک ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آسان آسان سی یہ ریسپیز ضرور پسند آئیں گی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو قائم لی سے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ ضرور کیا کریں ہماری حوصلہ اوضائی ہوتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری رمضان کی تمام ایزی ایزی جو ہے وہ ریسپیز افتاری کے حساب سے بہت اچھی لگ رہی ہوں گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ہماری کوشش ہے کہ آپ کے لئے ایزی ریسپیز لے کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی بچے تو آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا جزاک اللہ